شیکسپیئر نے کہا ہے کہ دنیا اسٹیج ہے اور ہر آدمی یہاں پر اپنا رول کرتے ہوئے چلا جاتا ہے شیکسپیئر نے صحیح کا غلط کا یہ تو مجھے پتا نہیں ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن آج کل ہمارے ہاں ڈرامے بہت ہو رہے ہیں ان ڈراموں میں بہت بڑی اداکاری بھی ہو رہی ہے ان ڈراموں میں بڑی صداکاری بھی ہو رہی ہے ان ڈراموں میں بہت بڑا رومانس بھی ہو رہا ہے اور ان ڈراموں میں بہت بڑے نعرے بھی تخلیق ہو رہے ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے خامخہ ہو رہا ہے اپنے آپ کو انچا دکھانے کے چکر میں اٹھائیس تاریخ کو وزیر آزم عمران خان اپنا پاور شو کرنے ہیں اپنی سٹرنٹھ شو کر رہے ہیں اپنی قوم میں جو ان کی پذیر آئی ہے اس کو شو کرنے کے لیے انہوں نے جو جلسہ کرنا ہے اسلام آباد میں اس کو نام دیا گیا ہے عمر بالمعروف و نحین المنکر یعنی اچھائی کی طرف بلاو اور برائی سے روکو جب انہوں نے یہ نعرہ دیا ہے تو ادھر سے مسلم لیگ والے کہنے لگے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیٹی تسلیم نہیں کر رہا جس بچی کو وہ یہ عمر بالمعروف کی کیا تلقین کرے گا اچھائی کی کیا تلقین کرائے گا برائیوں سے کیسے روکے گا اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا اسلام آباد میں وزیر اعظم صاحب بھی اپنا شو آپ دکھا رہے ہیں تو مسلم لیگ کے کافلے بھی روانہ ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں پر کلیش ہو جاتا ہے تو آج وفا کی وزیر شیخ رشید یہ کہنے چکے ہیں انٹیریل منسٹر کے امرجنسی بھی نافذ ہو سکتی ہے اگر امرجنسی کا نفاذ ہو گیا پھر حالات کہاں جائیں گے پھر ہم کیا اس کا ریزل تخص کریں اس قسم کے بیانات کا یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات یہی ہے کہ دنیا اسٹیج ہے اور ہر آدمی اپنا رول ادا کر رہا ہے ناظرین محترم اکل میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی بھاگچند تھانے کی بھاگچند نوجوان کی جو مٹھی تھانے میں لاک اپ میں مارا گیا ہے اور یہ پروگرام کرتے وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں چھتیس گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی میت ابھی تک تھانے میں پڑی ہوئی ہے میت ان کی تھانے میں رکھی ہوئی ہے کیونکہ ورسہ نے جب تک ایف آئی آر داخل نہیں ہوتی تب تک میت لینے سے انکار کر دیا ہے اور سندھ میں پولیس کتنی پاورفل ہے کہ ایک آدمی تھانے میں مر جاتا ہے پولیس لاکہ میں مر جاتا ہے اس کی ایف آئی آر لینے کو تیار نہیں ہے یہ حالت ہے میرے سندھ کی اور پنجاب کی حالت کیا ہے اس سے بھی بری آپ نے دیکھا پتوکی میں ایک آدمی پاپر بیچنے والا شادی حال میں آتا ہے اس کو وہیں پہ مار دیا جاتا ہے کہ تمہاری کیا ہو کہ تم یہاں شادی حال میں گس گئے ہو اور پھر اس کی میت سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں ارام سے اتمنان سے سکون کے ساتھ کھانے کھایا جا رہے ہیں میت پڑی ہوئی میت کی طرف کسی کا دیانی نہیں ہے ایک لاوارس آدمی ہی تو میت ہے ایک مزدور کی ہی تو میت ہے نا کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک مزدور کی میت پڑی ہوئی تو کیا ہم کھانا نہ کھائیں ان حالات میں آج سندھ ہائی کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ نے جام عبدالکریم جوکھوں کو جو نازم جوکھوں قتل کیس میں پاکستان سے فرار ہو چکے تھے دبائی چلے گئے تھے ان کی دس دنوں کی عبوری زمانت منظور کر لیے بہت ہی حیرت کی بات ہے سامین محترم ناظرین محترم بہت ہی حیرت کی بات ہے صرف دس دن کی ان کی زمانت منظور کی گئی ہے ان کی زمانت کیوں منظور کی گئی ہے شیخ رشید اور دوسرے اقتدار کے لوگوں کا یہ کہنا ہے اہلیان اقتدار کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب انہیں ادم اعتماد تحریک میں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دلوانا چاہتے ہیں اس لیے ان کی دس دنوں کی عبوری زمانت منظور کی گئی ہے ناظرین جوکیو قتل کیس کے حوالے سے کل سے سوشل میڈیا پر یہ باتیں چل رہی تھی کہ قتل کا تصفیہ ہو گیا ہے پچیس کروڑ روپے میں اس کی کوئی تصدیق نہیں تھی لیکن یہ باتیں چل رہی تھی سات کروڑ روپے انہوں نے دے دیا ہیں ہم نے دیکھا انہوں نے ناظرین کا جو بھائی ہے وہ کس قسم کی باتیں استعمال کر رہا تھا سوشل میڈیا پر اس میں تفصیل میں جانے کی بات ضرورت نہیں ہے شیرین جوکیو صاحبہ جو ان کی بیوہ ہیں انہوں نے عدالت میں لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ میں تھک چکی ہوں میرا ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہے وہ بیچاری تنہا اپنے خامند کا مقدمہ کہاں تک لڑ سکتی تھی کہاں تک آگی جا سکتی تھی اسے ملک میں جہاں پر محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے ساتھ انصاف نہ ہوا ہو وہاں پر نازم جوکیو کے قتل کے ساتھ انصاف کیا ہوگا لیکن آج اس سے بھی خطرناک بات کیا ہے وہ شیخ رشید کی وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر عبدالکریم جوکیو پاکستان آتے ہیں تو ہم انہیں گرفتار کریں گے شیخ رشید صاحب آپ انٹیریئر منسٹر ہیں آپ عدلیہ سے معورہ عدالت فیصلہ نہیں کر سکتے عدالت نے یہ اچھا کیا غلط کیا یہ عدالت کا کام ہے لیکن عدالت نے ایک آدمی کو زمانت دی ہے تو کیا آپ معورہ عدالت کام کریں گے اس کو عریفت کریں گے ہاں آپ اس کو اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انٹرپول میں ان کا نام دے دیں گے آپ دیں ان کا انٹرپول میں نام لیکن کوئی الزام ایک دوسرا بھی آپ اس پر لگائیں گے جس کے تحت آپ گرفتار کر سکتے اس کیس میں نہیں کر سکتے دوسری بڑی بات اس سے بھی زیادہ مزہکہ کیس بات وہ یہ کہ گورنر سندھ نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے عمران اسماعیل صاحب نے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آرڈر دے دی ہیں ڈی جی ایف آئی کو کہ جی عبدالکریم جوکھوں کو ارسٹ کریں وہ کرائی میں ملوث ہے بھائی آپ نے آج تک کسی اور کے گرفتاری کے لیے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے صرف ایک آدمی چاہ رہے ہیں کہ ایک گروپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور وزیر اعظم کے خلاف ادم اعتماد تحریک کا حصہ بنیں اور ایک چاہ رہے ہیں کہ اس کو دور رکھا جائے تاکہ ایک بوٹ یہ بھی ہو وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج ایک اپنا ویڈیو پیروگرام جاری کیا ہے دکھی بات ہے افسوس کی بات ہے یہ کر کیا رہے ہیں وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے اور وہ ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہے کہ لوگ نکلیں میری حمایت کریں وزیر اعظم صاحب اور پھر وہ یہ بیانات بھی آ رہے ہیں کہ شاعر عدیب دانشوہر اور فنکار آرٹسٹ وہ وزیر اعظم کی حمایت کریں نہیں چلے گا عدیب شاہر دانشوہر صاحب یہ مسئلہ ہے ایمینیس کا آپ کو جو کام اپنی طوانائی خرچ کرنی چاہیے وہ ایمینیس پہ کرنی چاہیے وہی آپ کو بچا سکتے ہیں یہ لوگ آپ کے مظلوم بننے کے بعد اقتدار میں نکل جانے کے بعد آپ کے حمایتی تو بن سکتے ہیں آپ کے ساتھ اپنے نوحے تو شیئر کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اقتدار نہیں دلا سکتے ہیں اقتدار آپ نے اگر بچانا ہے تو اپنی طوانائی ایمینیس پہ خرچ کریں آج کی اوپن سیکریٹ سے اپنے دوست اپنے بھائی شیئر محمد خواہور کو اجازت دیں خدا آپ